اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ حضرت زینب جو ہیں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آگئی کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ کے صلب سے ہے دوسرے یہ ہے کہ اب مو بولے بیٹے کی میری جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا مو بولے بیٹے کی میری سے کوئی شخص نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواد یہ تھا کہ چونکہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دی دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شہر شادی نہیں کر سکتا شہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوجہ گھرانے کی منو حاشم کی خاندان سے تعلوم اتنے والی اور حضرت زید ابن حادثہ تھے ان پر غلامی کا دام لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھیں لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا عدب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب نے حادثہ جو ہے متواثر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجادت دیجئے کہ میں ان کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور سلمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ دشمن تو موجود ہیں مارے آستین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پسمندر جو پہلے رکو میں آ رہا ہے